بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان امریکہ جنگ کی آگ کو مزید بھڑکا رہا ہے روس شکرکندی نے بارہ سال پرانا مسئلہ حل کر دیا پاکستان میں آگے تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے تجدیہ کار ہرگز اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ یوکرین کو شکست ہو امریکہ اسرائیل کا صدام حسین پر ایک ناکام حملے کا انکشاف ایک چور کی سچی مچی کی کہانی تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے اسرائیلی حکومت کے سینٹر فار انٹرنل سیکیورٹی سٹڈیز کے سربراہ نے حکومت کی بریشان کن حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے میزائلوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم اندر سے تباہ ہو رہے ہیں سہونی حکومت کے اندرونی شرازہ بکھرنے اور اس کے خاتمے پر مبنی سہونی حلقوں اور ماہرین کے مسلسل اعترافات کے بعد ملکری انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ کے سابق سربراہ اور اسرائیل کے اندرونی سلامتی کے متعلیاتی مرکز کے سربراہ نے خال ہی میں بتایا ہے کہ اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے کسی کے میزائلوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اندر سے دکھ رہے ہیں اسرائیلیوں کو لگتا ہے کہ ان کے اور حکومت کے درمیان روابط منقطع ہو گئے ہیں وہ اب اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کھو دیا ہے جبکہ اسرائیل غل سمت میں بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی کاروائیوں کو انجام دینے کا جذبہ ہمیشہ موجود رہا ہے لیکن اب یہاں ہم فلسطینی نوجوانوں کی ایک مختلف قسم کو دیکھ رہے ہیں یہ فلسطینی نوجوان صبح اٹھ کر اپنے ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں آتے ہیں اور بہت سے واقعات میں جھٹوں کے بعد بھی گرفتار نہیں ہوتے اور بہت دیل ہو جاتی ہے ہمارے پاس کوئی جدوی حل نہیں ہے کہ ان کو پکڑا جائے کیونکہ اسرائیل کے اندر کے حقیقی سیکیورٹی مسائل اسرائیلیوں کو نہیں دکھائے جاتے عمران خان نے کہا ہے کہ قوم سابق آرمی چیف کی جانب سے مجرموں کے ٹوڑے کو مسلط کرنے کی قیمت ادا کر رہی ہے حکومت تبدیلی کی سادش کے دریئے سابق آرمی چیف نے مجرموں کے ٹوڑے کو ملک پر مسلط کر دیا قوم اس کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے پی ڈی ایم کی گیارہ ماہ کی حکومت کے دوران روپے کی قدر میں انتہائی گراوٹ آئی ہے اور روپے کی قدر باسٹھ فیصد کم ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں عوامی کردوں میں چودہ اشاریہ تین ٹریلین روپے کا اضافہ ہو چکا ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی پجدر سال کی تاریخی سطح پر پہنچ چکی ہے اور اس میں اکتیس اشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہو چکا ہے روس نے کہا ہے کہ روس کو ایک بار پھر مختلف قسم کے دشمنوں کے ایک اتحاد بلکہ سلطنت کا سامنا ہے روس کے خلاف اس اتحاد میں امریکہ یورپ اور یوکرین کے نیو نازی بھی شامل ہیں اور پچاس مختلف ممالکی اقلیتیں بھی شامل ہیں یوکرینی فوج روس کے خلاف تقریب کاروں کو بھی استعمال کر رہی ہے اس سے پہلے روس کی غیر ملکی انٹیلیجنس نے بھی اعلان کیا تھا کہ امریکہ روس سے مقابلے کے لیے تقریب کاروں کو بھرتی کر رہا ہے دوستو یاد رہے کہ امریکی عہدداروں نے بارہاں اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر روس کو یوکرین میں کامیاب ہونے نہیں دے گے امریکہ اربوں ڈالرز اور مختلف نویت کے جدید ہتھیار یوکرین کے حوالے کر کے اس جنگ کی آگ کو مدید بھڑکا رہا ہے امریکہ کی اس پولیسی کے نتیجے میں سب سے زیادہ یوکرین کے عوام ہی متاثر ہو رہے ہیں امریکی پولیس نے بارہ سال بعد قتل کا ایک معاملہ حل کر دیا جس میں سب سے اہم کردار شکرکندی کا ہے جو جائے بھکوہ پر استعمال کے بعد پھینگی کی تھی اور اس پر مجرم کا ڈی این اے موجود تھا دو ہزار گیارہ کو میساچیو سیٹس کے ایک گھر میں تکتی سالہ شک کو گولی مار کر مار دیا گیا تھا لیکن پولیس نے چالی سالہ ڈیوارس کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق بننے والا حیانس نامی دیہات کے ایک گھر میں رہ رہا تھا کہ واردات کے بعد اس کے کمرے کی کھڑکی کے باہر گولیوں کے خول کے ساتھ شکرکندی ملی تھی کچھی شکرکندی کو ایک کنارے سے کٹ کر ہموار کیا گیا تھا اور اس میں بقائدہ سوراہ کر کے بندوق کی نالی گھسائی گئی تھی پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ پھل کا اگلے سیراب کھٹا ہوا تھا پولیس کے مطابق اس طرح شکرکندی کو بطور سائلنسر استعمال کیا گیا تھا بارہ سال بعد اسی شکرکندی پر ملزم کر ڈی این اے بھی ملا تھا جسے پولیس نے محفوظ کر لیا تھا اس کے بعد پولیس نے نوٹ کیا کہ مجرم نے واردہ سے پہلے اور بعد میں ایک اور شخص کو ایک درجن کال کی تھی جو مقتول کے گھر کے اندر ہی موجود تھا تیسرا اہم ثبوت یہ تھا کہ مجرم ڈیوارس نے ایک کڑا پہنا ہوا تھا جس پہ جی پی ایس نظام تھا اور ریکارڈ کے مطابق وہ مرنے والے کے گھر کے آس پاس ہی موجود تھا معاشی بہران کا شکار پاکستان میں افرات زر کی شرح میں اکتیس اشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہو چکا ہے جبکہ آئی ایم ایف کے مذاکرات کاروں کے ساتھ اہم بیل اوٹ پیکج پر بات کی تواتل کا شکار ہے افرات زر کئی دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے جبکہ خوراک کی قیمتوں میں تقریباً پچاس فیصد اضافہ ہو چکا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تیس فیصد افرات زر کی سطح ایسی ہے جہاں خاندانوں کو قربانیاں دینا ہوں گی برسوں کی مالی بد انتظامی اور سیاسی ادمے ایستحکام نے پاکستان کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے توانائی کے عالمی بہران اور تباہ کنسلاب نے معاشی تباہی کو مزید بڑھا دیا ہے جہوری ہتھیاروں سے لیس ملک کے ذر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر صرف تین اشاریہ پچیس ارب ڈالر رہ گئے ہیں جو تقریباً تین ہفتوں کی درامداد کے لیے کافی ہیں ملک کو اس معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کرز کی اگلی قسط کی بحالی کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں تاہم عالمی کرز دہ ہندہ سخت اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں گزشتہ مہینے آئی ایم ایف کے مذاکرات کر دس روزہ دورے پر پاکستان آئے تھے لیکن کوئی معاہدہ تیر کے بغیر واپس امریکہ چلے گئے تھے پاکستانی حکومت نے کہا تھا کہ دونوں فریق شرائط تیر کرنے کے قریب ہیں لیکن ملک کو کرز ابھی تک نہیں ملا ہے تجدیہ کاروں کا کہنا ہے کہ معاہدہ تیر پانے کے بعد بھی افرات ذر میں اضافے کا خدشہ ہے آگے تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے امریکہ نے جنگ پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے یوکرین کی فوری مزد کے لیے مغربی اتحادی ملکوں پر شدید دباؤ ڈالا ہے امریکہ کے بعض کنگمی ماہری نے حال یا بعض شفستوں کے باب جود روسی افواج کے اضائن پر گفتگو کی ہے امریکہ نے تاقید کی ہے کہ جرمنی اور فرانس جیسے امریکہ کے بعض بڑے شرکہ کو چاہیے کہ مزید اقدامات عمل میں لائیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ جنگ میں یوکرین کو شکست ہو سکے یورپ کو چاہیے کہ اپنی امداد بڑھائے اور اس عمل کو تیز بھی کرے ورنہ نتائج کچھ اور ہو سکتے ہیں یورپ کی سرحدوں کے قریب جنگ ہو رہی ہے اور یوکرین کے عوام یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جنگ کا سارا بوجھ امریکہ اٹھا سکتا ہے یورپی ملکوں کو سخت حالات کا سامنا ہے جن میں یورپ کی جانب سے یوکرین کے لیے فوجی امداد کا مسئلہ بھی شامل ہے جبکہ ان یورپی ملکوں کو توانائی کے بہران کا بھی سامنا ہے پھر بھی مغربی ملکوں کو یوکرین کی حمایت میں آگے آنا ہوگا دوستو یہ بھی یاد رہے کہ یورپی ممالک کو اس وقت روس کے خلاف پبندیوں کے نقصانات کا بھی سامنا ہے سابق عراقی صدر صدام حسین کو مارنے کے اسرائیلی منصوبے کا انکشاف ہوا ہے اس منصوبے کی ناکامی اس پر عمل درام کے دوران پانچ کمانڈوز کے حلاق اور پانچ فوجوں کے زخمی ہونے کے بارے میں نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں تیس سال تک خفیہ رکھے جانے والی تفصیلات میں یہ بات سامنے آئی کہ منصوبہ انسانی غلطی کی وجہ سے ناکام ہوا کیونکہ اصلی اور نقلی دونوں میزائلوں کو لانچ کرنے والے بطن ایک جیسے تھے یہ منصوبہ 1991 میں اس وقت کے آرمی چیف نے وزیراعظم اسحاق کے علم میں لائے بغیر تیار کیا تھا جو صدام سے اسرائیل پر بمباری کا بدلہ لینا چاہتے تھے عراقی فوج نے تل عبیب حیفہ اور گردو نوا پر تنتالیس میزائل داگے تھے اس عراقی مہم کا سیاسی حدف اسرائیل کو جنگ میں گسید نہ تھا تاکہ عراق قویز جنگ کے دوران اس کے خلاف متحد ہونے والی عرب اتحادی افواج میں دراد پیدا ہو جائی اس حملے کے بعد اسرائیل عراق کے ساتھ جنگ کے لیے تیار تھا لیکن امریکہ نے اس پر شدید دباؤ ڈالا اور اسے روک دیا عراق کے اس حملے سے اسرائیل میں دو اسرائیلی حلاق سات سو کے قریب زخمی اٹھائیس امارتیں تباہ اور چار ہزار ایک سو دیگر امارتوں کو جلوی نقصان پہنچا تھا اس لیے اسرائیل نے صدام حسین کو مارنے کا منصوبہ بنایا تھا جبکہ اسرائیلی فوج کے بعد افسران نے اس منصوبے کی سخت مخالفت کی تھی اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس دیویزن کا کہنا تھا کہ ایک عرب صدر کو مارنا عربوں کو اسرائیل کے خلاف متحد کر دے گا جبکہ فوج کے ایک سربرا لیکٹینن کرنل درون نے کہا کہ آپریشن کی کامیابی کے امکانات بھی بہت کم ہیں اور اس سے فوجیوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا تاہم اسرائیلی آرمی چیف کا جواب تھا کہ قویت پر حملے کی وجہ سے عرب صدام حسین سے نفرت کرتے ہیں اور عراق میں رضا کرانا طور پر جانے والے فوجیوں کو بھیجا جائے گا فوج کی روایت کے برعکس انہوں نے تمام کمانڈروں کو نظرانداز کرتے ہوئے میجر جنرل لیفی کو آپریشن کے لیے خصوصی ذمہ داری سنبھی اس طوران صدام حسین کی حرکات اور سکنات کا بریق بینی سے جائدہ لیا گیا اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ جنگ کے بعد وہ عوام میں زیادہ نظر نہیں آئے ان کی سرگرمیوں کو براہ راست نشر نہیں کیا گیا اور وہ ٹھکانیں تبدیل کرتے رہے تھے اسرائیلی انٹیلیجنس پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ صدام کے بار بار ٹھکانیں تبدیل کرنے کی کہانیاں مبالگہ آرائی پر مبنی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کو یہ بھی پتا چلا کہ وہ صدر عبدالقریم قاسم کے واقعے میں زفنی ہو گئے تھے جب صدام پستول اٹھائے ہوئے ہوں تو بیلٹ کا دباؤ محسوس کرتے ہیں اس لیے وہ وقتاں فوقتاں اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے تھے اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے یہ ایک اہم اشارہ تھا اس بات کو یقینی بنانے کی لیے کہ وہ صدام ہی ہے کوئی متبادل شخص نہیں ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کو معلوم ہوا کہ صدام حسین کے چچا خیر اللہ جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی اور وہ ان سے خصوصی محبت اور احترام رکھتے تھے ہسپٹل میں بیمار ہے توقع کی گئی کہ وہ ضرور ہسپٹل آئیں گے اور فیصلہ کیا گیا کہ ان کے ہسپٹل دورے کے دوران انہیں مارا جائے گا آپریشن کی حکمت عملی کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیلی دستہ اسرائیلی فضائیہ کے دو ہیلی کوپٹوں پر عراق جائے گا اور دو جیپوں کے ذریعے آپریشن کی جگہ پہنچے گا وہاں سے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا پہلا حصہ چند فاصلے پر رہے گا جبکہ دوسری ٹیم اسے بارہ کلومیٹر دور میزائل میں کو لانچ کرنے کی ذمہ داری لے گی لیکن فائرنگ کے ذمہ دار عملے نے غلط بٹن دبا دیا اور صدام حسین کے وفد کی نقل کرنے والے اسرائیلی فوجیوں کے دوسرے گروپ پر براہ راست میزائل دھاک دئے گئے اس حادثے میں پانچ اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے حالانکہ ان مزائلوں کو ان کی جگہ خالی ہونے پر چلایا جانا تھا اس طرح یہ منفوبہ ناکام ہو گیا تحقیقات کے بعد کئی افسران کی سزا کے طور پر تنزلی کر دی گئی اور صدام کو مارنے کا یہ منفوبہ ہمیشہ کے لیے منجمت کر دیا گیا پاکستان میں مہنگائی اور بروزگاری کی وجہ سے جرائیم کی وارداتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کئی بار نوجوان کسی خاص مقصد کے لیے چوری جیسے اقدام پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں اور پکڑے جانے پر انہیں سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے نبیل نامی شخص نے بتایا کہ مجھے فیس ادا کرنے کے لیے دس ہزار روپے کی ضرورت تھی تو میں نے فیضہ نامی خاتون کے گھر میں چوری کی وہاں تین لاہ کے قریب رقم موجود تھی لیکن میں نے اپنی ضرورت کے دس ہزار چوری کیے لیکن فیضہ کے والد نے پولیس کو بلا کر مجھے موقع پر ہی گرفتار کروا دیا پولیس نے روایتی طور پر ڈنڈوں سے خوب خاطر توازو کی فیضہ کے والد تھانے آئے اور مجھے رہائی دلوائی بعد میں وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور باقی پیسے چھوڑ کر دس ہزار چورانے کی وجہ پوچھی نبیل کا کہنا تھا کہ جب میں نے فیضہ کے والد کو اپنی مجبوری کا بتایا تو انہوں نے فیضہ کو مجھے آن لائن کام سکھانے کا مشورہ دیا جہاں سے ہماری دوستی شروع ہو گئی نبیل کے مطابق انہوں نے اپنی پہلی کمائی سے فیضہ کے والد اور فیضہ کو گفت دیا انہوں نے بتایا کہ مجبوری میں چوری لیکن باقی رقم چھوڑنے کی وجہ سے فیضہ کی فیملی نے مجھے معاف کر دیا اور بعد میں فیضہ سے میری شادی کروا دی اور آج ہم اچھی آمدن کی وجہ سے خوشکوار زندگی گزار رہے ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ